ہیلو گائز دیس ایز می ابراہیم ریاض ویلکم بیک ٹو نمون ہے آج ہم آپ کے لئے ریویو لے کر آئے ہیں ہنڈائی کی طرف سے ستاریا کا اس کا مکمل ریویو کریں گے اور اس کے زبادہ فیچرز کو ڈسکس کریں گے آپ بھی ایک زبادہ چیز کر سکتے ہیں وہ ہے نیچے سبسکرائب بٹن جو لوگ چینل پہ نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہنڈائی کی طرف سے ہنڈائی ستاریا ہے اس کے بعد یہ ہنڈائی کا لوگ ہے نیچے اس کا فرانٹ کیمرہ ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ اس کی گریل ہے اور یہ ہمارے پاس کچھ پارکنگ سینسر ہیں اور یہ بھی ہمارے پاس جو ہیں وہ فوگ لیمپس ہیں نارمل گاڑیوں میں کیا ہوتا ہے کہ بونٹ سائز میں بڑا ہوتا ہے اور بمپر کمپیرٹیوی کافی چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس میں ہمارے پاس اس کا جو بونٹ ہے وہ کافی چھوٹا ہے اور کمپیرٹیولی جو اس کا بمپر ہے وہ کافی بڑے سائز کا ہے اگر اس کی سائیڈ پرفائل کی بات کریں تو یہ اس کا سائیڈ میرر ہے اور یہاں پہ دو انڈیکیٹر ہیں نیچے اس کا جو ہے وہ اگر اس کی سائیڈ پرفائل کی بات کریں تو ٹوپ والی جو سائیڈ ہے وہ کمپلیٹلی گلاس میں ہے اور نیچے والی جو سائیڈ ہے وہ اس کی باڈی ہے اب جو ہے وہ اس کا انٹیٹر دکھاتا ہوں آپ کو ذرا کیمرہ آگے لے کے آئیے گا ہنڈائی کی طرف سے آنے والی گاڑیوں میں آج کل جو مجھے سب سے مزے کی چیز لگتی ہے وہ اس کے دورز میں یہ والی ریفلیکٹر لگتے ہیں کیونکہ جب آپ اچانک دور کو اپن کرتے ہو تو آپ کو اگر گاڑی اوورٹیک کر رہی ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کے پیچھے سے آنے والی گاڑی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا جو دور ہے وہ اپن ہو گیا اگر اس کے دور کی بات کریں تو اس میں مہارے پاس چار سپیسیز ہیں 1, 2, 3 & 4 یہ مہارے پاس دور اپنر ہے یہاں پہ مہارے پاس ونڈوز کو اپن کلوز کرنے کا بٹن ہے اگر اس کی سیٹ کی بات کریں تو یہ فولی ہیٹیڈ سیٹ ہے یہاں سے جو ہے وہ ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ڈیش بورڈ کی اگر بات کریں تو یہ مہارے پاس ایسی وینٹس ہیں یہ ایک سپیس ہے جس میں ہمارے پاس گاڑی کا رموٹ ہے گاڑی کا رموٹ کچھ اس طرح ہے اب جو ہے وہ میں اس کا سٹیرنگ دکھاتا ہوں آپ کو اس میں ایک اور مزید کی چیز بھی ہے بیٹھنے کے لیے یہاں پہ ایک فوٹ سٹینڈ دیا ہوئے جس کے ذریعے آپ آسانی سے اس میں انٹر ہو سکتے ہیں اس کا سٹیرنگ کا ڈیزائن کچھ اس طرح ہے جس کے اوپر تمام ہمارے پاس ملٹی میڈیا کے کنٹرولز ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سپیڈ میٹر ہے یہ ہمارے پاس ملٹی میڈیا ہے یہاں پہ کچھ کنٹرولز ہیں ہمارے پاس نیچے ہمارے پاس کلیمیٹ کنٹرول ہے اور اس کے نیچے ہمارے پاس ایک سپیس ہے جہاں پہ وائلیس چارجنگ بھی ہے یہ ہمارے پاس گیر سسٹم ہے جس میں پارکنگ کا، ریوارس کا، نیوٹرل کا اور ڈرائیو کا اپشن ہے نیچے ہمارے پاس کچھ چارجنگ پورٹس ہیں جس میں ہمارے پاس سینٹر والی جو پورٹ ہے وہ ایک سو سی وارٹ کی ہے بارہ وولٹ کے ساتھ لیٹھ سائیڈ پہ اور رائٹ سائیڈ پہ ڈوال ہمارے پاس یو ایس پی پورٹس ہیں اس کے نیچے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سپیس ہے اب جو ہے وہ پسنجر سائیڈ سے میں آپ کو گاڑی کا اوورویو کرواتا ہوں آنا زرہ بیسیکلی یہ الیون سیٹل گاڑی ہے اگر لیکس پیس کی بات کی جائے تو کافی سپیشیس گاڑی ہے یہ اور بلکل فرنٹ پہ ہمارے پاس ایسی کے وینٹس ہیں یہ ہمارے پاس گلوز بوکس ہے گلوز بوکس کافی کمپیکٹ ہے اس کا یہ ہمارے پاس سپیکرز ہیں سپیکرز آج کل یہاں پہ بھی آ رہے ہیں جو کافی سٹیریو قسم کی آواز کو کیپچر کرتے ہیں لیفٹ والے دور میں بھی ہمارے پاس چار سپیسیز ہیں سب سے بڑی سپیس یہ ہے اس کے بعد سیکنڈ سپیس یہ ہے تھرڈ سپیس یہ ہے اور فورت سپیس یہ والی ہے اس کا یہ والا جو دور ہے وہ فولی آٹومیٹک ہے پودی جو ہے وہ اوپن ہو گیا اگر گاڑی کے انٹیریئر کی بات کی جائے تو کچھ اس طرح کی سپیس ہے آگے ہو کے دکھانا زرہ یہ والی جو سیڈز ہیں یہ فولڈ بھی ہو جاتی ہیں یہاں پہ جو ہے اس کا وہ ہینڈل لگا ہو ہے اس کو پل کریں گے تو یہ ہماری جو سیڈز ہیں وہ انفولڈ ہو گئی ہیں انٹر ہونے کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہینڈل ہے یہاں پہ فوٹ سٹینڈ ہے اور ہماری یہ والی بیک والی جو سیڈز ہیں یہ بھی ہیٹڈڈ سیڈز ہیں تو یہاں پہ بھی اگر لگ سپیس کی بات کی جائے تو کافی اچھی لگ سپیس ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک لائٹ ہے اور یہ ایسی کے وینڈز ہیں پینورومک سانروف ہے اس میں اور یہاں پہ بھی ایک ہمیں ہینڈ کیریئر دیا ہوگا اب جو ہے وہ اس کی میں آپ کو بیک پر فائل دکھاتا ہوں آئیے گا زرہ اگر اس کے بیک لوگ کی بات کی جائے تو بلکل ٹاپ پہ اس کی بریک لائٹ ہے نیچے ایک وائپر دیا ہوئے اس کے نیچے ہونڈائی کا لوگو ہے نیچے اس کا جو موڈل میں وہ ہے سٹار گیا اور یہاں سے جو ہے وہ اس کا ٹرانک اپنر بھی فولی آٹومیٹک ہے ایک بار ہم پیچھے سے بٹن کو پریس کریں گے تو یہ جو ہے وہ فولی اپن ہو جائے گا اگر آپ کو بیک سپیس زیادہ چاہیے تو آپ اس کو پریس کر کے اس کو آگے کو بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی سپیس جو ہے وہ زیادہ ہو جائے تو اب میں جو ہے اس کو آپ کو پیچھے کر کے دکھاتا ہوں سمپلی اس کو پریس کریں گے تو یہ جو ہے لیک سپیس کافی اچھی بن جائے گی اس میں کیمرہ آگے کرنا یہاں پہ نیچے ہمارے پاس ریئر کیمرہ بھی دیا ہوئے اگر اس کی بیک لائٹس کی بات کی جائے تو کچھ ہی شیپ میں اس کی بیک لائٹس ہیں ٹوپ سے بوٹم تک وائٹ کلر کی ایلیڈی لائٹس ہیں نیچے جو ہیں وہ کچھ ریڈ لائٹ کا پورشن بھی ہے تو یہ تھا جی ہونڈائی سٹاریا کا ریویو پاکستان میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تھینکیو بیری مچ